السلام علیکم دوستو ہم سب کے لیے ایک بڑی خبر آ گئی ہے کہ شگر مل والوں نے جو ہے اپنی شگر ملوں کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے یعنی بوائلر کو لائٹ اپ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ بڑی خبر یہ ہے کہ کرشنگ سیزن کب شروع ہوگا تو ذرا یہ بھی ڈیٹیل آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گناہ پک کر تیار ہونے کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے اور جو ستمبر کاشت ہوتی ہیں یا جنوری فروری تو وہ تو پک چکی ہیں باقی جو ریٹی یعنی چھوہینے والی کاشت کی جاتی ہیں لیڈ تو وہ کچھی ہیں فیلحال ریڈ کا بھی کافی مسئلہ بنا ہوا ہے پر دوستو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ شگر مل والوں نے جو ہے سیزن دوہزار چوبیس پچیس کے لیے جو ہے شگر ملوں کے بوائلر کو لائٹ اپ کرنا شروع کر دیا ہے دوستو یہ جو ہے فاطمہ شگر ملز کے طرف سے کیا جا رہا ہے اس کی منیجمنٹ کی طرف سے تقریبات افتتا ہوا جس میں جی ایم ملز رانا جمیل احمد صاحب جی ایم کین جناب ظلفکار وسیم ملک صاحب رانا شکیل احمد صاحب جناب مظہر اقبال صاحب ڈی جی ایم ڈکٹر زیال حسنین شاہ صاحب کرنل ریٹرڈ چودری عبدالستار سہلری صاحب ایڈمنسٹریٹر جناب ملک محمد صبحان صاحب سینئر منیجر اکاؤنٹ جناب زبیر فاروق صاحب میجر کیو سی لیب سینئر سٹاف نے حصہ لیا جس میں سب نے مل کر اجتماعی تقریب کے لیے دعا اور آنے والے کرشنگ سیزن اور زمینداروں کی بھلائی کے لیے بھی آمین کا تو دوستو یہ تو خوش اینڈ بات ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر سال کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتا تھا جس ٹائم سے یعنی گیارویں مہینے کی بیس طریق پندرہ سے پندرہ سے لاکھ باگ جو ہے سیندے والی شگر ملیں کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیتی تھی اس کے علاوہ پنجاب والی جو ہے بیس بائیس پچیس سے جو ہے کرشنگ کا آغاز کر دیتی ہیں اور بیس کو کٹائیوں کے آرڈر بھی جاری کر دیے جاتے ہیں تو اس طرح اگر باقی شگر ملیں بھی جل سے جل جو ہے بوائلر لائٹ اپ کر دیتی ہیں تو انشاءاللہ جل سے جلد کرشنگ سیزن کی ڈیٹ بھی دے دی جائے گی اور نہ بھی دے دی گئی یعنی جس طرح پچھلے سال ہوا تھا کہ ڈیٹ بھی نہیں دی گی تھی پر دوستو کرشنگ سیزن انہی تاریخوں پر ہوا جس طرح ہر سال ہوتا آ رہا ہے ایک دفعہ جلد ہوا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی باقی جو ہے آپ ڈاؤن دیکھنے کو ملتا رہا اور رہا بھی ہے اور رہے گا بھی شہید شاید تو باقی بھی جو اپ ڈیٹ آئی تو انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دی جائے گی اب تک کے لئے اتنا ہے کافی ہے اللہ حافظ